ایرانی دار حکومت تہران میں اسرائیلی حملے سے حماس کے رہنما اسمائل ہنیا کی شہادت کے بعد کشید کی عروج پر پہنچ گئی ایران نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ غزہ میں جنگ بندی ہونے کی صورت میں ایران کی اسرائیل پر جوابی حملے کی کاروائی موخر ہو سکتی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی مذاکرات ناکام ہونے یا اسرائیل کے مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کی صورت میں ایران اسرائیل پر براہ راست حملہ کر دے گا خیال رہے کہ ایران نے اپنی سرزمین پر ہونے والے حماس سربراہ اسمائل ہنیا کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ دوسری جانب امریکہ اور یورپی ممالک نے ایران کو روکنے کی سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران سے تحمل کا مطالبہ کرنا سیاسی شعور کا فقدان اور بین القوامی قانونی اصولوں کے خلاف ہے ایران نے برطانیہ فرانس اور جرمنی کو جواب دیا ہے کہ تحمل کا مشفرہ دینے والے غزہ میں اسرائیلی حملے بند کرائیں دوسری جانب خائبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے ہیں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات اس ہفتے نہیں ہو سکیں گے کیونکہ حماس نے دوہا مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے ادھر امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ اگر غزہ میں جنگ بندی ہو گئی تو ایران اپنے انتقامی حملے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے عرب میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ خیال ظاہر کیا کہ غزہ کی پٹی میں فائر بندی کا معاہدے تیر پانے کی صورت میں ایران متوقع طور پر اسرائیل کو نشانہ بنانے کے منصوبے کو چھوڑ سکتا ہے امریکی صدر کے مطابق ایران کی جانت سے حملہ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے تک پہنچنے کی عمل کو پیچیدہ بنا دے گا اس سے قبل پینٹاگون کے ترجمان پیٹرک رائیڈر نے کہا تھا کہ ایران حماس کے سابق سربراہ اسماعیل ہنیا کے قتل کے جواب میں روہ ہفتے کے اول میں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ ابھی تک امید کر رہا ہے کہ اسرائیل اور حماس جنگ بندی کے مذاکرات کو روہ ہفتے دوبارہ شروع کر دیں گے ادھر قطر بھی حماس کو باتچیت میں شرکت پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ مصر اور قطر نے گزشتہ ہفتے اسرائیل اور حماس کو مشرکہ طور پر اعلانیہ دعوت دی تھی کہ وہ مذاکرات کریں یہ مذاکرات جمعیلات کے روز سے شروع ہونے کا امکان ہے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان وادن پٹیل کے مطاوق اسرائیلی وزیراعظم مذاکرات میں اپنے ملک کی شرکت کو باور کرا چکے ہیں جبکہ قطر نے تذبیر کی ہے کہ وہ حماس کی نمائندگی یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے دوسری جانب امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے پر ترکیہ اور دوسرے اتحادی ایران کو جوابی حملے سے روکنے پر امادہ کریں عرب میڈیا کے مطابق ترکیہ میں امریکہ کے صفیر جیف لیک نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اتحادی ممالک اور ترکیہ سے قائل کریں کہ وہ اسرائیل پر جوابی حملہ کرنے سے رک جائے امریکی صفیر جیف لیک نے کہا کہ ترک رابطہ کار کوشش کر رہے ہیں کہ حالات مزید کشیدہ نہ ہو یہ امریکی درخواست اس تناظر میں سامنے آئی جب ایران تہران میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیا کی شہادت کے واقعے پر اور حزباللہ بیروت میں اپنے کمانڈو فواد شکر کی اسرائیلی حملے میں شہادت کا جواب دینے کے لیے اسرائیل کو دھمکی دے چکے ہیں اور امریکہ نے اپنے جنگی اساس اسرائیل کی مدد کے لیے خطے میں بھیجے ہیں تاہم جیف فلیک کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں امریکہ اور ترکیہ کے درمیان تعلقات اب بہتر ہیں ترکیہ نے امریکہ اور روس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں بھی آہم اور مفید کردار ادا کیا ہے ترکیہ سلسل میں مذاکرات میں شریک نہیں تھا مگر اس نے قیدیوں کے تبادلے سے متعلق لوجسٹکس میں اہم کردار ادا کیا ہے امریکی سفیر نے غزہ میں اسرائیلی جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال کافی مشکل ہے اسرائیل کے بارے میں ترک صدر رجب طیب اور زوان کا میانیاں ایسا ہے کہ اس سے ترکیہ کے لیے مشکلات بڑی ہیں تاہم امریکہ اور ترکیہ کے درمیان فاصلے میں اس وقت سے کمی آئی ہے جب سے امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سرگرمی سے کہنا شروع کیا ہے